مہدرم شاہ صاحب اور برادر انتری یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتیا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امد محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا اور یہ فخر عشق امیاء نکلا مزید برائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا مزید برائے کرم یہ ہے کہ ہم پر ہمارے پیر روشن ضمیر حق شناز ایسے پیر سے ہماری نزود عطا فرمائی یہ ہم پر فضل حق ہے آپ ہم یہاں جمع ہیں اپنے ایمان کی تزدید کے لیے اور علم لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے کیونکہ ہم جب نزود میں نہیں تھے یعنی کہ بیعت میں نہیں آئے تھے ہم جو ہے دنیا میں اور دنیا کے جو ہے نا مصورفیات میں لگے ہوئے تھے اور ہم دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے یہ ہماری سمجھتی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی دین بہت مشکل ہے دنیا بہت جو ہے نا دنیا کوئی حاصل کرنا ہے یہ ہمارا محصد ہے مگر یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہوا اور والدین کی دعاوں کا صدخہ ہے کہ ہمارے کو جو ہے نا ایسا دامن ملا ایسا سلسلہ ملا ایسا پیر ملا ہمیں جو ہے ہمارا محصد بتائے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے صاحب کیونکہ بنا محصد کے منزل نہیں ملتی تو محصد بتانا یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم یہاں پہ ہمارا محصد بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے کس محصد کے لئے یہاں پہ آئے جیسے کہ ایک آیت ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَفَحَسِبْتَا فَرْمَا خَلَقْنَاكُمْ اَفَحَسِبْتَا فَرْمَا خَلَقْنَاكُمْ لَوْتَا هِنَا جَاؤ گے وہ جو مالک ہے رب العش سارے جہاں کا مالک ہے تو ہم یہ چیز جب بھل گئے ہم لَوْتَا ہی نَا جائیں گے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس لئے ہم دنیا میں پڑھے گئے اگر ہم کو مقصد معلوم ہو جائیں گا تو پھر ہم اللہ کے طرف آئے گے اور ایسا اللہ جو ہماری جو ہے نا ہم جب نئے تھے ہماری ہم خواب و گمان میں بھی ہم ایک ہمارا پر ایسا بھی وقت تھا ہمارا کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں تھا وہ وقت سے ہماری پرورش کر کے ہمارا کو یہاں تک لیا جہاں جس وقت ہمارا کو اگر ہم جو بے خراری کے عالم میں تھے گویستہ ہم واقعہ گویستہ جو بیاما میں سنے دیئے قرآن میں بوری اس کی تفسیر بھی ہے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم جب اس وقت ہم جو ہے نا ہم کہاں کہاں تھے ہوا میں پانی میں مٹھی میں آگ میں کہ سارے مرحلوں میں سے گزر کے ہم جب مطفی کی شکل میں آئے وہ ہم کیا تھے بے خرار تھے خرار نہیں تھا ہمارے خود ماں باپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا ہے مر وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے اس وقت بھی ہماری پروحش کرا ہمارا کو ماں کے رحم میں داخل کر کے ہمارا کو جو ہے خرار دیا کیا ہم اس کا بدلہ چکا رہے ہیں کیا ہم اس کی تاریخ کر سکتے ہیں ہم آئے کے مقصد بھل گئے ہم اپنے رب کو بھل گئے آئے کے ہم جو کیا مقصد میں لگے ہوئے بھی بچوں کو پان لے کے مقصد میں لگے ہوئے جبکہ اللہ تعالی جو ہے بھر رہی صرف میری بات کرو کیونکہ اللہ تعالی ہوا رہے گے ہم نے انسانوں اور جن کو صرف اپنی عبایت کے لئے پیدا کیا ہے ہم جو ہے یہاں کے صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں گوشتہ رمضان جو گیا تراوی الحمدللہ حضرت قبلہ کے ساتھ تراوی پڑھنے کا موقع ملا تو وہیں گھر سے مللے بچے کے ساتھ بالاپور کے طلاب سے پہلے ایک بیل کھڑے ہوا تھا تو بچہ میرا دیکھ کے اس کو بیل کی آواز نکالا تو بھائی جیسے انہوں نے بیل کی آواز نکال نہیں کوشت کا رہا وہیں مسکرہ دیا مسکرہ تھے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کوئی شکر رضا کر اللہ کا یا اللہ ہم جب پیر کی نزبت نہیں ملی ہم بھی یہ بیل کے سرگاہ تھے کیونکہ اللہ تعالی ہوا رہے جانوار سے بہتر ہے خوانے فرما ہے جو ہماری آیتوں کو غروف اگر نہیں کرتے جھٹلاتے نہیں جھٹلاتے ہیں وہ جانوار ہے بلکہ جانوار سے بہتر ہے تو وہ بچہ ہے نادا نے اس کو رحمہ لگا جانوار بننا کی کوشش کر رہا ہم انسان بن کے بھی جانوار بن میں ہی تھے شکر ہے اللہ کا ہما کو جو ہے جانوار پن سے حضرت خبلہ ہما کو تعلیمات دے کے نکھا بائیں وہاں سے ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ والوں سے جننے سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ دنیا اور دین میں فرق بتاتے عمل تو وہی ہے عمل تو وہی کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم صبح سے لے کے صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک عمل میں کوئی فرق نہیں ہے فرق ہمارے جو ہے نا قلب کا فرق ہے ہم اگر اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو وہ دین ہے ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو دنیا ہے اب آپ بتائیے ہم جو ہے جب سے ہوش سمالے ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے نا میں اپنے آپ سے بھول رہا ہوں ہم تو غفلت میں تھے ہم خواہی دنیا میں پڑے ہوئے تھے مرئی ہے اللہ والوں کے پاس آنے سے خان خان یہ جو تعلیمات ہے یہ تعلیمات ہمارے کو کیا کرتی اللہ تک پہنچا ہے جو حقیقی ہمارا مالک ہے حقیقی ہمارا جو ہے نا خالق ہے مالک ہے رازق ہے حاکیم ہے کیوں بلیں گے آپ آپ جزا کے ہمارے حضرت قبلہ بہت مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں خوربان جانا ہے ہمارے شیخ پہ ہم جو ہے نا ہمارے جو ہے نا گوشتہ ہمارے دادا پیر کا انتخال ہوا تو وہاں پہ جو ہے ان کے جو مرید ہے ان سے ایک مہیں سنا آپ کے جو فرزند ہے ہمارے دادا پیر کے جو فرزند ہے ان کو بھی اتنا اسٹیپلی جو ہے نا حضرت رکھے تھے خانخواہ کے جو ہے نا بید الخلاوں کی صفائی کا کام انہوں خود کنجام دینا ملتا ہے اب آپ بولیے آج کے اس دور میں کئی ایسی مثال آپ کو ملیں گی جو ہمارے سلسلے میں ہیں لوگا جو ہے نا ملنے کو جو ہے نا ملنے نہیں تھے خریب جائے نہیں تھے اللہ والاں کے پاس اتنا ان کا جو ہے پوٹوکول ہے تھا یہاں پہ دیکھو اللہ والے ہمارے جو ہے دادا پیر کا طریقہ کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے ہمارے شیخ جس سے تعلیمات حاصل کرے ہمارے کو جو ہے نا اتنی آسانی سے تعلیمات دے رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے شاہ صاحب کے پاس بھی ہم جب ہر ہر چاشنبے کو یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ تعلیمات ہی مل رہی ہیں ہمارے اگر ہم وہ تعلیمات کو لیں گے تو ہماری جو ہے نا تبدیلی آئیں گے تو محبت بلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے جنڈنے سے ہمارے کو حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی پہشان ہوتی ہے اور ہم قرآن پڑے ہم میں سے ہر کوئی پڑا مگر قرآن میں شاہئے فَالَمُوا اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دلایا کہ جانو گے لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ کیا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم لَا إِلَهَا پڑھ لئے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم جنتی ہیں پس نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة دے لو مگر حقیقت میں جو ہے ایمان کیسا لانا ہے شرک کیسا ہوتا ہے یہاں آئے تو معلوم ہوا اب ہمارے کو جو ہے نا تبدیلی ہے جو ہے نا ہماری نظریہ میں ہمارے جو ہے نا نظریہ میں تبدیلی آگئی اب ہمارے جو ہے نا ہر چیز میں تبدیلی آگئی پہلے کیا تھا میں کر رہوں مائیں میرے بچوں کو پا رہا ہوں میرے بی بچوں کو پا رہا ہوں میرے ماباپ کو پا رہا ہوں مائیں 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 تھا یہاں پہ مائیں کو نکال دی → یعنی کے بھلے اب میں صرف اللہ کو زیبہ ہے مائیں کی عزت اللہ کی ہے اب کیا بلنا ہے تُو تُو بلنا ہے بس تو ہی کرنے ہاں مائیں نہیں تو تو حضرت قبلہ جو ہمارے کو تعلیمات دے رہے تو یہاں پہ ہمارے اندر سے ہمارے خلف میں سے شوструмент شرک کو نکال وائیں کئیسا اللہ کی ہم جونا انجانے میں دن بھر میں ہم جائے کئیسا انگینت ہم شرک کرتے جا رہے ہیں میری چیز میری گاڑی کو بھی میں بولا تو شرک میرے بی بچوں کو میرے بلا بھی تو شرک ہے میرا گھر بلا بھی تو شرک ہے یہ ہم آپ کون بتائیں آج کسی کو بھی نہیں والوں مگر اب یہ جوڑنے پہ مالوں مرا کہ میری چیز کو میرا بولا بھی شرک ہے کیونکہ میرا حیش نہیں کیونکہ سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے اللہ کا ہے ہم آگیا ہے امانت کے دور پر دیا گیا ہے ہم آگیا دیا ہے امانت کے دور پر دیا گیا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں یہ چیز کو ہم سمجھ کے اگر عمل کر لیں گے تو ہماری کامیان بھی ہے تو ریاضہ آپ سب سے تمام سے گزائش ہے کہ پابندی کے ساتھ آئے اور یہ علم کو ہلکے میں مت لیجئے یہ زندگی کو بدلنے والا ہے اور یہ آخرت تک آنے والا ہے اپنے خبر میں بھی آئیں گا کیونکہ لوگا جہاں مجمع رہتا جہاں بھیڑ رہتی لوگا جہاں توجہ اس طرف جاتی ارے بھائی وہاں پر کرامتیں ہو رہے ہیں بے شک اللہ والے ہیں کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ نہیں اللہ والوں سے علم لینا ہے اللہ والے اللہ والے کامی ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ سے ملانا نہ کہ اپنی شخصیت کے پر تانیمہ دینا ہمارے پاس ہماری سلسلے میں ہمارے پیر کے پاس یہی ہے کوئی اپنی جو انفرادی تعریف میں ہوتی صرف تعریف ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے تو لہٰذا ہمیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا ہردوں کو عمل کرنے کی طرف خنایت فرمائیں اس میں اخلاف عطا فرمائیں اس میں رضا شامل فرمائیں ہمیں اور ہمارے پیر کے دونوں عالم میں موزوز اور ممتاظر ان کے دلی مرادوں کو پرا فرمائیں ان کے درجات کے علند فرمائیں ان کے عمر اقبال میں ترقی نایت فرمائیں انہیں سہتے کاملہ آجلہ مستمیلہ نایت فرمائیں ہمارے پیر کے علمی روحی فیضان سے مالا مال فرمائیں ہمارے پیر جیسا ہمیں بنانا چاہتے ہیں اسے بننے کے ہمیں توفر نایت فرمائیں اور ہمیں پیر کا باعدد بنائیں واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایواللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحابہ و بارک سلم سبحانہ ربکہ رب العزت امائے سفون و سلام و مرسلین و الحمدللہ رب العالمین